دیش کا دل ڈلی اور ڈلی کا دل کناٹ پیس ڈلی والوں کے بیچ سی بی نام کا پلیش شہر کا سی بھیمس شاپنگ سینٹر ہے کناٹ پیس کو ہارٹ آف ڈلی کہتے ہیں کناٹ پیس کو برٹیش کال میں بنوائے تھا سن 1911 میں جب دیش کی راجدانی کولکاتا سے ڈلی شفٹ ہوئی تو لوٹین زون نے انگریزوں کو بسایا گیا وہ بھی بڑی تعدار میں انگریزوں کو ایک فرس کلاس شاپنگ سینٹر کی ضرورت محسوس ہوئی سینٹر میں 1930 میں ایزہ کو فائنل کیا گیا جس کو نام دیا گیا کناٹ پیس شروع کرنے سے پھلے دوستو چھوٹی سرکوئے تھے اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور پہلے کے ان کو آل کرنا 1939 میں کناٹ پیس کا کنسٹرکشن شروع ہوا اور 1933 میں زورین آرٹیکل سٹائل میں مندو ملزہ خوبصورت عمارت تیار ہوئی جس کو نام دیا گیا کناٹ پیس تب سے لے کے آج تک کناٹ پیس دلی کا مین شوبنگ ڈیسٹینیشن اور بزنس ہب بنا ہوا ہے چوڑے کوریڈور اور بڑے بڑے کھمبوں سے بلڈنگ کی سندرتہ بڑھتی ہے ساتھ ہی یہاں آنے والے لوگ کو دھوب اور بارش سے روڈیکشن بھی ملتی ہے کناٹ پیس دلی کے کسی بھی میپ میں آسانی سے بہچانا جا سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا سرکل ہے جس کا سرکل تقریبا دو کلومیٹر لمبا ہے کناٹ پیس انر سرکل سے اور آوٹر سرکل میں ڈیوائیڈ ہے دونوں سرکل میں چھے چھے بلوک ہیں انر سرکل میں اے بلوک سے لے کر اے بلوک تک اور آوٹر سرکل میں جی بلوک سے لے کر این بلوک تک اگر آپ یہاں ریگولر نہیں آتے ہیں یا آپ کو یہاں کے بلوک کا نولیج نہیں ہے تو آپ کا یہاں کے بٹکنا تیہ ہے کناٹ پیس میں چار بڑے تھیٹر ہیں تین ٹھیٹر آج بھی چل رہے ہیں کناٹ پلیس میں رات کا سمیں الگ ہی رنگ بکھیڑتا ہے رات میں گھومنے کا مزہ الگ ہی ہے انڈیا میں ملنے والے سبی برینڈز کے شوروم یہاں ہے ریسٹرہ، بک، سکور، آرٹ گیلری، بینگز، اینٹی شوروم، اینڈین ہینڈی گرافٹ، میوزک سٹور، کار اور بائک کے شوروم سے لے کر پان کی دکان تک یہاں آپ کو مل جائے گی سی بی میں صبح گیارہ بج سے لے کے رات دز بے تک رونک رہتی ہے کناٹ پلیس صرف بینڈز چوروم کے لیے فیمس ہے کناٹ پلیس پالی کا بزار اور سٹریٹ مارکٹ کے بینہ ادھورہ ہے سٹریٹ مارکٹ میں آپ اپنے بجٹ کی شاپنگ کر سکتے ہیں سی بی میں پہنچنے کے لیے سب سے بیسٹ آپشن میٹرو کا ہے بلو لائن اور یلو لائن لے کر آپ راجیب چوک میٹرو سٹیشن سے یہاں آ سکتے ہیں اگر آپ یہاں اپنی گاڑی سے آتے ہیں تو آپ کو پارکنگ کے لیے ہر بلوگ میں پیڈ پارکنگ مل جائے گی کناٹ پلیس میں ہی ایک چرکھا میوزیم آپ کو مل جائے گا جس کو پالی کا مارکٹ کے اوپر بنایا گیا ہے رات میں آپ کناٹ پلیس آتے ہو تو یہاں آنا نہ بھولیں جس کا ٹکٹ پرائس صرف بیس روپے ہے یہاں بھی آپ فرینڈز فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں اور انجوئی کر سکتے ہیں کناٹ پلیس کے بیویچ بہت بڑے ایریا میں پھیلا ہوا ایک سینٹر پارک ہے سینٹر پارک جہاں لوگ پورے دن اور دیر رات تک مستی کرتے ہیں سینٹر پارک کا سب سے بڑا اٹریکشن دو سو ساٹھ فٹ لمبا ترنگا ہے پہلے اسے جگہ کو بونڈ سٹیٹ کہتے تھے اس پارک میں بریٹش کال میں ملیٹری آرمی کی ہر شام کچھ نگوش پروگرام ہوا کرتے تھے آج سینٹر پارک میں دلی سرکار اور ہندی راگنی کی طرف سے راگنی مہت سب چل رہا ہے اس پارک کی اینٹری جو ہوتی ہے بلکل فری اینٹری ہوتی ہے اور اس پارک کا ٹائمنگ صبح دس بے سے لگے رات کو دس بے تک کا ٹائمن ہوتا ہے اور یہ پارک منڈے کے دن بند رہتا ہے آج اس پارک میں دیش کے بڑے بڑے سلیبرٹی آئے ہوئے ہیں چیکہ انجوائے کر رہے ہیں میں آپ کو یہاں پاس سے دکھاتا ہوں اگر آپ لوگ رات میں کناٹ پیس آتے ہو تو یہاں آنا نہ بھولیں رات میں یہاں پہ الگی روڑک بگھرتی ہے کناٹ پیس میں ہی دلی کا سب سے بڑا گردوارہ ہے اور یہ گردوارے میں دوستو ہندوستان کے الگ الگ شہروں سے دور دور دراز سے شردالو یہاں پہ آتے ہیں اپنی مندتوں کے لئے اس گردوارے کا نام بنگلہ صاحب گردوارہ ہے کناٹ پیس میں سب سے زیادہ رش سنڈے کی دن شام کو رہتا ہے وہ بھی شاید اس لئے کہ یہاں پہ پٹری مارکٹ لگتی ہے جہاں پہ برینڈڈ شوز برینڈڈ کپڑے آپ کو کم کیمت پہ آسانی سے مل جائے کرتے ہیں اور آپ کی فیوریٹ کلر کی زین سے ٹی شیٹ وغیرہ وہ بھی آپ کی پسند کی مل جائے کرتی ہیں I hope دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو کانیٹ پیس کی جانکاری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو دوستو چین کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو آل کریے تاکہ آنے والے ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتا رہے تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویلوم میں تب تک کے لئے بود بے